تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پہ سیاہ نکتہ لگ جائے گا اور جب انسان کے دل پہ سیاہ نکتہ لگ جائے گا اور پھر وہ توبہ کر لے تو گناہ معاف ہو جائے گی نکتہ بھی ختم اگر توبہ نہ کرے تو نبی علیہ السلام کا فرما جنگ لیجئے حضرت کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے دل پہ سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے فَإِنْ تَعْوَى وَنَزَرَ وَسْتَعْوَرَى اگر توبہ کر لے استغفار کر لے جھک جائے اللہ کے سامنے گناہ کو چھوڑ دے سُقِلَا قَلْبُهُ دِلُ اس کا دوبارہ صاف ہو جائے گا لیکن اگر اس نے توبہ نہ کی ایک گناہ کے بعد پھر گناہ کر لیا پھر گناہ کر لیا فرمایا پھر نکتے لگنے جائیں گے حَدْتَا يَعْلُوَا قَلْبُهُ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آجاتا ہے کہ اس کا دل پورا کا پورا سیاہ بڑھ جاتا ہے حَدْتَا يَعْلُوَا قَلْبُهُ سیاہ ہی اس کے دل پہ چڑھ جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے فرمایا فَذَا لِكَرْرَئِمْ یہی وہ زنگ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں دیا سورة التتفیق یا متفیقین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے اور جب دلوں پہ زنگ چڑھ جائے تو پھر بیان کرنے والا عبید الرحمن ہو بیان کرنے والا مولانا عبرار ہو بیان کرنے والے محمد الرسول اللہ بھی ہوں دلوں پہ زنگ چڑھ جائے تو پھر بات اثر ہی نہیں وہ کہتے ہیں مولویوں کے اپنے عمال خید میں یہ بات اثر نہیں کرتی بھائی آپ کے دلوں پہ اگر زنگ چڑھ جائے تو بات اثر نہیں کرتی کسی کے دل پہ جب زنگ چڑھ جائے تو حق بات اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا مشرقین کے بارے میں یا جو لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں سمجھنا کی کوشش نہیں کرتے قرآن کہتا ہے ان کے کھان ہیں وَلَا هُمْ آزَانُنْ ان کے کھان ہیں لَا يَسْمَوْنَ بِيهَا اسے سُنگتے نہیں مطلب کیا ہے دنیا بھی پاتن سواری سنتے ہیں مگر حق بات سننے کی کوشش کرنا چاہیے وَلَا هُمْ آئِنُنْ لَا يُقْسِرُونَ بِيهَا قرآن کہتا ہے ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں کیا مطلب ہے دیکھتے ہیں مگر حق بات کو دیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے وَلَا هُمْ قُلُوبِ ان کے دل بھی ہیں لَا يَفْقَهُونَ بِيهَا مَدْرُو سُمجھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل پہ جب زنگ چڑھ جائے تو کسی کی حق بات اس پر اثر نہیں ہے تو جو زنگ ہے وہ ختم کیسے ہوگا استفار سے روبا سے بناؤں کی معافی سے کیونکہ بناؤں کی بدات نہیں ہم چڑھا اس کے لئے